دعاوں کا آغاز کرتے ہیں دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سنہ سے کرے بعض حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے ایک صحابی کو تلقین فرمائی کہ پہلے نماز پڑھو پھر دعا مانگو اللہ سے جو بھی مانگنا ہے پہلے اللہ کی حمد و سنہ کرو پھر مجھ پر درود پڑھو پھر تمہیں جو مانگنا ہے وہ مانگو تو اللہ تعالی تمہاری ضروریات کو پورا کرے گا تو حدیث میں تو یہ طریقہ ہے اور صحیح بھی یہ ہے لیکن ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ درود شریف سے دعاوں کا آغاز کرتے ہیں ایسے میں بعض لوگوں کا سوال یہ ہے اور بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو بندہ درود شریف سے دعاوں کا آغاز کرتا ہے تو وہ بیعد بھی کرتا ہے اور یہ طریقہ غلط ہے اس طریقے سے دعایں قبول نہیں ہوتی اور یہ حدیث کی سریحاً مخالفت ہے تو کیا یہ حقیقت میں صحیح ہے اور کیا ہمیں درود شریف سے دعاوں کا آغاز نہیں کرنا چاہیے صحیح بات اس سلسلے میں کیا ہے اگر کوئی بندہ دروش شریف سے اپنے دعا کا آغاز کرتا ہے تو کیا دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی یہ سوال ہے تو بہتر ہے کہ اس سلسلے میں جامعہ بن نوریہ کا جو فتوہ ہے پہلے وہ پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں پھر دارلون دیوبند کا جو فتوہ ہے وہ پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں تو انشاءاللہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی جامعہ بن نوریہ کا فتوہ یہ ہے ہمارے ہاں عموماً مشہور ہے کہ دعا کے اول اور آخر میں دروش شریف پڑھنا ضروری ہے اور اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ دعا کے بالکل آغاز اور بالکل اختتام پر دروش شریف پڑھا جائے تو اس کی وضاحت بھی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے چنانچہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں علماء اکرام نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں دعا کا یہ عدب ضرور بتایا ہے کہ دعا کے شروع اور آخر میں دروش شریف ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دعا ہی دروش شریف سے شروع کی جائے بلکہ دعا کا مسنون طریقہ جو کہیں احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود منقول ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و سنہ کی جائے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف بھیجا جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اصحاب پر درود بھیج کر اپنی حاجت مانگی جائے پھر دعا کے اختتام میں دروش شریف اور پھر آخر میں حمد و سنہ پر دعا ختم کی جائے یہ دعا کا مسنون طریقہ ہے اور اسی کے مطابق دعا کرنی چاہیے لیکن اگر کوئی شخص شروعی دروش شریف سے کرے اور ختم بھی درود شریف ہی پر کرے تو اس کی بھی اجازت ہے اور مزید فرماتے ہیں کہ اگر یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کرتا ہے تو یہ خلاف عدب بھی نہیں کہلائے گا بلکہ جائز ہوگا نیز دروش شریف سے جو دعا کا آغاز کرتے ہیں دروش شریف کے کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہے کہ یہی دروش شریف پڑھا جائے بلکہ کوئی بھی دروش شریف پڑھ کر کے دعاوں کا آغاز کیا جا سکتا ہے لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر کوئی شخص اپنی دعا کا آغاز کرتا ہے شروعات کرتا ہے دروش شریف سے تو یہ بھی جائز ہے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو پھر یہ خلاف عدب بھی نہیں کہلائے گا یہ لکھا ہے جامعہ بن نوریہ ٹاؤن کے فتوے میں اب آگے دیکھ لیتے ہیں کہ دارلوم دیوبند کا اس سلسلے کے اندر کیا فتوہ ہے چنانچہ ایک فتوہ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء اکرام بعض علماء دعا شروع کرنے سے پہلے دروش شریف پڑھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا یہ عمل صحیح ہے یا نہیں جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دعا کے شروع درمیان اور آخر میں درود پڑھنے کی حدیث میں ترغیب آئی ہے لہٰذا جو علماء دعا شروع کرتے وقت درود پڑھتے ہیں ان کا عمل صحیح ہے اور اس سلسلے میں کنز العمال کی حدیث کا حوالہ دیا ہے جس میں ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اجعلونی فی اول الدعا وفی وسط الدعا وفی آخر الدعا کنز العمال حدیث نمبر ہے بتیس تریپن یعنی تین ہزار دو سو تریپن تین ہزار دو سو تریپن یہ حدیث کا حوالہ ہے یہ دعلم دیوبند کا فتوہ ہے دونوں فتووں کا خلاصہ یہ نکلا ہے کہ اگرچہ صحیح طریقہ مسنون طریقہ یہی ہے کہ جب دعا مانگی جائے تو پہلے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سنہ کی جائے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف پڑھا جائے پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد پر آپ کے اصحاب پر آپ کے ازواج متحارات اہل بیت وغیرہ پر درود بھیجا جائے پھر اس کے بعد اپنی حاجتیں مانگی جائیں یہ سنت طریقہ ہے لیکن اگر کوئی بندہ عشق رسول میں محبت رسول میں اپنی دعاوں کا آغاز دروش شریف پر کرتا ہے دروش شریف پر ہی ختم کرتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ دروش شریف سے دعاوں کا آغاز کرتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ غلطی پر ہیں انہوں نے صحیح سے مسائل کا متعلہ نہیں کیا ہے صحیح سے شریعت کے منشاہ و مزاج کو سمجھا نہیں ہے اور ان کا یہ فیصلہ قطی طور پر غلط ہے اگرچہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنت طریقہ نہیں ہے لیکن جائز نہیں ہے یہ کہنا غلط ہو جائے گا لہذا جائز تو ہے مگر خلاف عدب کہہ سکتے ہیں لیکن اگر حضور کے محبت میں ہے تو پھر خلاف عدب بھی نہیں ہوگا لہذا اگر دعاوں کا آغاز دروش شریف سے کیا جائے تو یہ بھی جائز ہے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی دین کی صحیح سمجھ اور فہم عطا فرمائے آمین